اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ماؤس کو ونڈوز میں ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور ماؤس کی سیٹنگز کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے ماؤس جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک انپٹ ڈیوائز ہے جس میں تین امپورٹنٹ بٹن ہوتے ہیں ایک لیفٹ کلک جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لیفٹ کلک ہے اس کے ساتھ یہاں پہ رائٹ کلک اور بلکل ہی سینٹر میں ایک بٹن ہوتا ہے سکرول بٹن جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اب ان تینوں بٹن کی جو فنکشنز ہیں جو ہم ماؤس میں استعمال کرتے ہیں ان کی سیٹنگز کو ہم چینج کر سکتے ہیں لیفٹ کلک کے بارے میں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لیفٹ کلک کسی بھی پروگرام کو ایک کسی بھی آپشن کو سیلیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور لیفٹ کلک کو اگر ڈبل کلک کیا جائے ایک ساتھ تو وہ پروگرام یا وہ اپلیکیشن اوپن ہو جاتی ہے ایسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈرائیف کو اگر میں اوپن کرنا ہے تو مجھے اس پر ڈبل کلک کرنا پڑے گا اس سے ڈرائیف اوپن ہو جائے گا اس طرح فولڈر کو اوپن کرنے کے لیے مجھے یہاں پر ڈبل کلک کرنا پڑے گا دوسرا یہاں پہ ہمارے پاس لیفٹ کلک کے ساتھ جو رائٹ کلک ہوتا ہے اس کا آپشن یہ ہوتا ہے جہاں ہم رائٹ کلک کرتے ہیں تو اس پروگرام سے متعلق اس فولڈر سے متعلق منی اپئر ہو جاتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں اور جو سکرول بٹن ہے وہ دراصل استعمال ہوتا ہے انفرمیشن کو اوپر اور نیچے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اوپر یا نیچے کر کے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اب سکرول بٹن کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم مثال کے طور پر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ہم لیٹ سپوز انٹرنیٹ کے اوپر اگر ہم کوئی ویب سائٹ اوپن کر رہے ہیں اور اس ویب سائٹ پہ اگر آپ نے انفرمیشن کو کمپلیٹلی ویو کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ آپ کو یہ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو یہ سکرول نظر آ رہا ہے اس کو ہم اوپر نیچے کر رہے ہیں اسکرول بٹن کے استعمال کر رہے ہیں جس سے ہم انفرمیشن کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ماوس کی تینوں فنکشن ہیں لیٹ کلک، رائٹ کلک اور سکرول بٹن یہاں پہ وینڈوز ہمیں کون سے آپشن دیتا ہے ان کو زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کنٹرول پینل کا آپشن ہے یہاں پہ پہouldeth� پہ کلک کریں گے کنٹرول پینل پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کنٹرول پینل کا مکمل وینڈوز آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ آپ کو ماوس کا اپشن نظر آ رہا ہے اس کے پر آپ کلک کریں گے تو ماوس کی سیٹنگز اپن ہو جائیں گے تو سب سے پہلے اس کی سیٹنگز کے عقام بات کریں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بٹنز کی بٹنز میں آپ کے پاس جو پہلا اپشن ہے یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو کام آپ left click سے کرتے ہیں وہ آپ right click سے کریں گے اور جو کام right click سے ہو رہا تھا وہ آپ left click سے ہوگا یعنی کہ دونوں buttons آپس میں switch ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ mouse کی speed کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں اس کو یہاں پہ slow کر دوں تو اس سے میرا mouse کیا ہو جائے گا کافی زیادہ slow ہو جائے گا اس کی speed کافی زیادہ slow ہو جائے گی یہ یہاں پہ جیسے speed کی میں نے بات کی ہے double click speed ہے mouse کی جو speed ہے وہ آپ یہاں پہ یہاں سے اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں pointer option پہ آپ جائیں گے یہاں پہ آپ اس کی speed کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر میں اس کو slow کر دیا ہے تو یہ mouse دیکھیں کافی slow move کر رہا ہے اگر میں اس کو fast کر دیتا ہوں تو mouse جو ہے کافی تیز move کرے گا تو اپس آتا ہے یہ جو speed تھی یہ دراصل double click کی speed تھی یعنی کہ اگر میں اس کو fast کر دیتا ہوں تو میرے double click جو ہے وہ کافی زیادہ fast ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کا option ہے turn on click lock یعنی اگر آپ کسی چیز کے اوپر click کر لیں تو وہ lock ہو جائے گا اور lock ہونے کے بعد کافی دیر تک اگر آپ اس کو click کر کے رکھتے ہیں تو آپ اس کو drag کرنے میں آسانی ہوگی ایسا کہ اگر آپ دیکھیں اس folder کو میں کافی دیر سے left click اگر press کر کے رکھوں اور اس کے بعد میں اس کو اگر یہاں سے اگر آپ اس کو move کرنا چاہیں تو آپ اس کو اس طرح سے آپ کو mouse click جو ہے وہ press کر کے رکھنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ select ہو جائے گا یعنی کہ lock ہو جائے گا تو یہ option بھی اگر آپ enable کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ enable کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ پاس different options ہیں normal pointer ہمارا یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور آپ different pointer select کر سکتے ہیں اگر میں اس کو کرتا ہوں تو آپ کا pointer جو ہے وہ اس شکل میں appear ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ pointer option میں اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس visibility کا ایک option ہے یہاں پہ آپ click کرتے ہیں تو آپ کے mouse pointer جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے visible نظر آئے گا یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور option ہے اس کو ہم واپس deselect کرتے ہیں ایک اور option آپ کو نظر آرہا ہے کہ آپ typing کے دوران اپنا pointer hide کرنا چاہے تو یہاں پہ click کریں گے تو جس time آپ typing کر رہے ہوں گے اپنے keyboard سے تو آپ کا جو یہ pointer ہے یہ visible نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ یہ آپ کے hardware کی information ہے کہ آپ اس وقت میرے computer کے ساتھ کون سا mouse connected ہے اس کی information یہاں پہ موجود ہے hid compliant mouse Microsoft کا ہے اور یہاں پہ اس کی تمام details یہاں پہ موجود ہیں تو یہ آپ کے پاس different options ہیں یہاں سے آپ اپنے mouse کی settings کو change کر سکتے ہیں تاکہ آپ mouse کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ ہم mouse کو windows میں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کی settings تک پہنچ کر اس کی settings کو اپنے مطابق کر سکتے ہیں